بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم گولڈ کے حوالے سے میں صرف اتنی ہی بات کہوں گا جتہ دی کھوتی اوتھے آگے کھلوتی مطلب کہ ریٹ وہی پوزیشن پہ آگیا جو پچھلے تھرسڈے کو ریٹ آیا تھا پہلے تھوڑی سی ڈولر کی بات کر رہے تو ڈولر دو سو ستا سٹھ اشاریہ چونتیس روپے کل کلوزنگ ہوئی تھی اس سے پہلے دو سو انکتر اشاریہ چواتالیس روپے سے تھا تقریبا دو روپے کی کل کمی واقع ہوئی ہے ڈولر کے ریٹ میں جس کی وجہ سے گولڈ کے ریٹ میں کل بھی کمی کا سلسلہ جاری رہا اور انٹرنیشنل مارکٹ کی بات کرے گولڈ کی تو اٹھارہ سو تریپن فی اونس پہ ہے اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ اور کل اٹھارہ سو اٹھالیس تک یہ گئی تھی گولڈ کے ریٹ کی بات کرے تو ایک لاکھ ترانوے ہزار روپے کل ریٹ آیا تھا یہاں سرگودہ سیٹی میں اس ریٹ سے دن کا آغاز ہوا تھا اور اس کے بعد یہ تقریبا ریٹ ایک لاکھ نوے ہزار پہ تک آیا ہے قیمت فروخت ایک لاکھ اکانوے ہزار پانس سو تک اور قیمت خرید ایک لاکھ نوے ہزار پہ تک اور یہ بعد میں شام تک یہ تقریبا ایک لاکھ بانوے ہزار پانس سو روپے ریٹ یہاں پہ رہا ہے اور پیس کے ریٹ کی بات کرے تو پیس کا ریٹ تقریبا ایک لاکھ چھانوے ہزار پہ تھا اور پھٹھور کا میں نے آپ کو بتا دیا اب تھوڑی سیلنگ پرچیزنگ کے حوالے سے بات کروں یہاں پہ میں ایک بات کہ اس وقت ریٹ نیچے آیا ہوا ہے جیسے کہ میں نے ویڈیو کا سٹارٹ میں کہا تھا کہ جتے دیکھوتی ہوتے یا کھل ہوتی یا پچھلے تھرسڈے کو ریٹ آیا تھا تقریباً ایک لاکھ اکانوے ہزار بانوے ہزار پیا پھٹھور گولڈ کا اور اسی پوزیشن پہ آج بھی آ چکا ہے تو ابھی یہاں سے کوئی پرچیزنگ کرنا چاہتا ہے تو کالے آج ریٹ کم ہو سکتا ہے اگر کال کی طرح ڈالر کے ریٹ میں کمی ہوئی تو اگر ڈالر کے ریٹ میں کمی نہ ہوئی تو یہ دوبارہ اوپر کی طرف جانا سٹارٹ ہو جائے گا اور آئی ایم ایف سے ڈیل ہونے سے پہلے پہلے یہ دوبارہ ہو سکتا ہے ایک بار یہ دوبارہ اوپر کی طرف چلا جائے کتنا جائے گا ہو سکتا ہے دو لاکھ پہ بھی چلا جائے اور ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی چلا جائے اور ہو سکتا ہے ڈالر اگر مسلسل گرتا رہا تو نہ بھی جائے لیکن چانس یہ یہ کہ ایک بار یہ جائے گا ضرور کیونکہ آئی ایم ایسے ڈیل ابھی فی الحال نہیں ہو رہی کوئی کافی ساری ڈیزن اس میں آ چکی ہے اور نہ بھی جائے تو اگر آپ کا دل مانتا ہے یہاں پہ تو آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت ریٹ یہ ہے نیچے ہی دو لاکھ سے نیچے نیچے آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اوپر جا کے آپ نے بالکل نہیں کرنی یہ میری رائے ہے باقی آپ لوگ اپنا خود فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور یہ ایک بار میں آج تیسرا چوتھا روز ہے میں بار بار یہ کر رہا ہوں اور آج بھی یہ دہراؤں گا کہ آپ نے جب بھی گولڈ پرچیز کرنا ہے تو آپ نے لازمی اس ریٹ کو چوز کرنا ہے جس پہ آپ کل کو سیل کر سکے اور جن دوستوں کے پاس دو لاکھ سے اوپر والی پرچیزنگ پڑی ہوئی ہے اب دوبارہ جب یہ دو لاکھ سے اوپر جائے گا تو آپ لوگوں نے لازمی اس کو سیل کر دینا ہے ابھی بھی یہ دو لاکھ تک گیا تھا اور یقیناً مجھے امید ہے کہ کافی سارے دوستوں نے بلکل سیل نہیں کیا ہوگا کیونکہ ان کو موقع ہی نہیں ملا اور ایک دم سے نیچے کی طرف ریٹ آ گیا اب جب بھی یہ دوبارہ اوپر جائے تو آپ نے لازمی سیل کرنا ہے اور آپ لوگوں سے ایک کل گزارش کی تھی کہ میرا ایک چینل ہے گولڈ مینگ ڈزائن اس کو آپ سبسکرائب کریں تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ کل صرف اور صرف سات لوگوں نے اس کو سبسکرائب کیا ہے زیادہ لوگوں نے نہیں کیا تو جب یہ اس کے آپ نے ہزار لازمی کرنے ہیں جب اس کے ہزار ہو جائیں گے تو پھر آپ کی میں جان چھوڑوں گا اس کا آپ نے جلدی جلدی ہزار کریں اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ